بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا سرخ اونٹ کی اطلاع کون دے گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تیرا اونٹ نہ ملے مسجدیں تو جس لیے بنی ہیں اسی لیے بنی ہیں یعنی مساجد عبادت اور ذکر و تلاوت قرآن مجید کے لیے تعمیر کی گئی ہیں دیکھئے صحیح مسلم حدیث رقم پانچ سو انہت تک سنن ابی داود حدیث رقم چار سو تہتر عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے غیر شرعی و غیر اخلاقی شعرگوئی سے گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع کیا دیکھئے مسجد احمد حدیث رقم چھہزار چھہ سو چھہتر ابو حردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو اس کو مخاطب کر کے کہے لا ردہ اللہ علیکہ اللہ تیری اس گمشدہ چیز کو تیری طرف نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں دیکھئے صحی مسلم حدیث رقم پات سو ایسٹھ ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب کسی شخص کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنو تو کہو لا رد اللہ علیکہ اللہ تیری وہ گمشدہ چیز نہ لوٹائے دیکھئے سنال ترمیدی حدیث رقم ایک ہزار تین سو اکیس سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے